پت پر اسی کا عدکار ہے اور اس کے سانسٹ کو ہی ڈیپیٹی سپیکر بنایا جانا چاہیے وہیں شف سینہ نے رام مندر کے مدے کو بھی پھر سے گرما دیا ہے پارٹی نے کہا کہ اگر اب مندر درمان نہیں ہوتا ہے تو یہ رام کے ساتھ درداری ہوگی وہیں پنجاب ایک بار پھر موکے منتری کیاپٹن امرندر سنگھ اور صدھو آمنے سامنے آ چکے ہیں خبر آئے کہ صدھو کا وضحاد بدلنے والا ہے تو وہ کیبنیٹ کی بیٹھک میں گئے ہی نہیں اور چوتھی بڑی خبر بیہار کے مذہب پر پر سے ہے جہاں پر انسیفلائیٹس سے پانچ بچوں کی موت ہو گئی ہے ادھر منسون کا انتظار بھی اب تھوڑا اور بڑھ گیا ہے خبر ہے کہ منسون آٹھ جون کو کیرل پہنچے گا پہلے تھا کہ ساتھ جون کو منسون کیرل پہنچے گا لیکن اب اس انتظار کو اور بہا دیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ منسون آٹھ تاری کو کیرل پہنچے گا تلال سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں خبر کی شف سینہ والی خبر کی جس میں جی ڈیو کے بعد اب انڈیو کے سیوگی شف سینہ نے بی جی پی کو تیور دکھانے شروع کر دی شف سینہ نے لوگ سے بابت جیپیٹی سپیکر پت کی مانگ کی اور کہا کہ اس پت پر ہمارا ہی حق بنتا ہے سرکار کے سیوگی دلوں کو ایک ایک منتری پت والے فارمولے سے ناراجگی کے بیٹ سیو سینہ نے نئی ڈیوانڈ رکھ دی ہے پہلے شف سینہ ادھاکش ادھاکرے نے سیدھے امیشتہ سے بات کی اور پھر پارٹی نیتا سنجے راوت کھل کر سامنے آگے لوگ سبہ میں ریپٹی سپیکر شف سینہ کے سانسط کو ہی بنایا جائے چرچہ ہے کہ سرکار نوین پٹنائے کی پارٹی ویجو جندر دل کے سانسط کو لوگ سبہ میں ریپٹی سپیکر کا پت دینے کا ویچار کر رہی ہے اس کے پیچھے سالوں سے ویپکش کو یہ پت دیے جانے کی پرمپرہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے سیو سینہ سوال کر رہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر راج سبہ میں جی ڈی او سانسط ہری ونش کو دیپٹی سپیکر کیوں بنایا گیا یہ کوئی سمدھان میں نہیں لکھا ہے یہ پرمپرہ ہے کہ اپوزیشن کو ہی دینا چاہیے اگر یہ ہے تو راج سبہ میں تو چناخ ہو گیا دیپٹی سپیکر کا وہ تو اپوزیشن کو نہیں دیا ہے وہ تو جی ڈی او کی جائے لوگ سبہ میں 18 سیٹوں کے ساتھ سیو سینہ NDA کے دوسری بڑی سیوگی پارٹی ہے اس آدھار پر وہ منتری منڈل میں بھی ایک سے زیادہ سیٹوں کی چاہت رکھتی ہے راکیس کمار سنگھ ڈلی انڈیا نیز تو جی ڈی او کی بعد اب شیف سینہ بھی اپنے حق کی بات کر رہی ہے حالکہ جی ڈی او تو حق کی بات کرتے ہیں منتری منڈل میں شامل نہیں ہوئی لیکن شیف سینہ کا ایک منتری ابھی ہے منتری منڈل میں لیکن اب وہ ڈیپٹی سپیکر پر دیمانگ رہے ہیں اور ایک اور بڑے منترالے کی مانگ بھی شیف سینہ کی اور سے کی جا رہی ہے ہمارے سے بات داتا ابھی شیف اس وقت ممبئی سے ہمارے ساتھ لائیب جور گئے ہیں سیدھا ہم ابھی شیف کے پاس چلیں گے ابھی شیف اسپیکر پتکی مانگ کی گئی ہے شیف سینہ کی طرف سے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ تو ہمارا نیسرگک ادھکار ہے نیچرل رائٹ ہے یہ بات کر رہی ہے ابھی شیف سینہ بلکل دیکھئے اس کو کہہ سکتے ہیں بیان چھوٹے میں نیلنا چاہیے ہلکے لینا نیچے کیونکہ جس طریقے سے بیان سنجھ راؤت نے دیا ہے ایسا صاحب مطلب ہے کہ اس کا سنجھ بہت دور تک جاتا ہے اور جس طریقے سے دیکھئے مہاراست میں کچھ ہی مہنوں میں مہاراست بیناتر باگر چناؤ ہے اس کے پہلے اگر اس طریقے سے سینہ کی جو آنکھیں کہ سکتے ہیں وہ آنکھیں دکھا رہی ہے اگر بی جے پی کو تو کہہ سکتے ہیں بی جے پی کے لیے بھاری پڑھنے والا ہے اور جس طریقے سے بھلے ہوئے کہہ رہے ہیں سب کچھ صحیح چل رہا ہے لیکن اس کا صاحب مطلب ہے جیسا کی انڈیا نیوج نے پہلے اس بات کی پکتہ ثبوت دے دیئے تھے یعنی ہم نے نیوج بریک کیا تھا ساتھوں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے بھاری ادھوگ منترالے سیوچنا کو ملا ہے اس کے بعد سے ادھوار تھاکر نے اور سوچنا کے تمام کتاور نیتا اس بات کو لے کر کافی ناراج ہیں اور کافی ناکھوس ہے کہ جس طریقے سے انہیں بھاری ادھوگ منترالے دیا گیا ہے جو کہتے ہیں جو سوچنا کی بہت ساتھ بات کے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں منترالے کسی کام کا نہیں ہے ان کے اس لئے کوئی اچھا منترالے رہے جس کی کہ ان کو کہیں کہیں پہلے سے کبھی ڈیمانٹ ہی اچھی تھی اور اس لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا منترالے چینڈ کیا جا اس کے علامہ دوسرا ایک منتری بھی کوئی بنایا جائے جو کیبنیٹ درجے کا منتری ہو اس کوئی بنایا جائے اس کے علامہ وہ مانگ کر رہا ہے کہ لوگ صبح میں اپادش کا جو پد ہوتا ہے ڈیپٹر سپیکر کا جو ہوتا ہے وہ بھی پد سوچنا کو ہی ملے اس کے لئے بھاؤنا گولی کا نام انہوں نے دے بھی دیا ہے تو چائز سے بات دیکھیں صاحب ہے جیسے سنجراؤت کا بیان دیا ہے کہ ہم اس کے لئے مانگ نہیں کر رہے بلکہ ہمارا ہے نیچرال رائٹ ہے یعنی صاحب ہے کہ جیسے کہ NDA میں سب سے بڑا گھٹک دل کوئی اگر ہے تو سوچنا ہے اٹھنے سانسلوں کے ساتھ اس کے بعد دوسرے پارٹیاں ہیں تو یہ جرور سوچنا کا لگاتار جو مانگ ہے وہ تیج ہوتی جاری ہے اور اب اس بات پر چکے کسٹیں آکے آر چکے ہیں کہ ہمارا تو اس کا پورا نیچرال رائٹ بنتا ہے اترادائیت تو بنتا کسی صورت میں کہ وہاں بیجے پی ہماری ان مانگوں کو بینا کہے مان لے مانگنے کے جرورتی نہ پڑے اچھا ابھیشیک ایک تھی زور ہے کیونکہ پچھلے دنوں جب ارونگ ساونت کا نام شیف سینہ نے اپنے کوٹے سے بھیجا تھا منتری منڈل کے لئے اس وقت بھاونہ گبلی بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی وہ بھی بہت سینئر ایمپی ہیں تو کیا اس ناراضگی کو اسی سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تھی سے دو شکار کرنا چاہ رہی شیف سینہ کہ بھاونہ گبلی کی ناراضگی کو بھی دور کر لیا جائے اور منتری منڈل میں اپنی عصداری بھی اور بڑھا دی جائے بلکل دیکھئے یہ بات تو سچ ہے کہ دیکھئے سیوزانہ میں انگرونی کلر جرور بلکل ہے کیونکہ بھاونہ گولی بلکل صحیح کہ آپ نے اس دن کے بعد بتا دوں گا جن دن سبت سمار ہونا تھا اس دوران بھاونہ گولی نے اپنے فون تک بند کر دیئے تھے نارٹریشیبل ہو چکی تھی کہاں تھی کس کو پتا نہیں چل رہا تھا لیکن کہن کا ایمان منوول ہوا انہیں بتایا گیا کہ ہم یہ آپ کے لئے لڑائی لڑیں گے اور کہیں کہ آپ کے لئے ہم پیچ تیار کریں گے اور آپ ہو سکتا ہے جو پت ہے وہ سیوزانہ کو مل جائے اسی لئے اب سیوزانہ چاری کی جو ایک سینئر لیڈر ہے اور محلہ ہے اس لئے پہلا کہہ سکتے ہیں مائلہ ڈپٹیو سپیکر دیس کو مل سکتا ہے اس بات کو لے کر سیوزانہ کی ان کے آسوست ہے اس لئے بی جی پی سے مانگ کر رہی ہے کہ ڈپٹیو سپیکر کا جو پت ہے وہ سیوزانہ کے مل جائے جو سیوزانہ کا جو انتونین کلر ہے کہہ سکتے ہیں وہ ابھی ختم ہوگا اور سیوزانہ کی بھی جو مانگ ہے کہہ سکتے ہیں وہ ابھی پوری ہو جائے گی اور کارکرٹو میں ایک الگ میسیج جائے گا کہ نیسیوزانہ کا جو عجت کمس کم بچ گئے کیونکہ مہاراست میں بدان سبق کو چنہ ہونے والا ہے تو اس میں ایک اچھا میسیج دوروں پارٹیوں کے لے جائے گا اور اس بار یہ مسئلہ اور بھی زیادہ گمبیر اس لئے ہے کہ مطلب بیچ میں کسی کو نہیں رکھا ہے سیدھا پردھان منطری موڈی کے پاس اور دھفتھاکرے نے اپنی جو اچھا ہے یہ اس کو مانگ کے لیجی جس کو شیفتی نے مانگ نہیں مان رہی یہ اپنا دھکار کہہ رہی ہے یہ بات سیدھا پی ایم موڈی تک پہنچائی گئی ہے ڈریکٹ ان سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ یہ ویوسطہ کیجئے اب بلکل دیکھئے ادھو ٹھاکرے نے سیدھے سیدھے کا ستے ہیں انہوں نے موڈی سے یہ بات پہنچائی ہے جو جانکاری میرے پاس ہے بھی لیے کہ موڈی کو تو انہوں نے پتر تک لکھ دیا ہے اس سے لوگوں کو منتالے دیا جاتا ہے جو کسی بھگو خوش کرنے کی بات ہو ہمیں کوئی خوش نہیں کرنا ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا اس لیے ہمارا منتالے جو ہے منتالے چینج کیا جا اس لیے بھاری ادھو کی جگہ کوئی دوسرا منتالے جیا جا تو ضرور یہ کہن کئی باملہ آپ کہہ سکتے ہیں ادھو ٹھاکرے کے بیچ نہیں رہا بلکہ اس لیے موڈی کے پاس پہنچ چکا اور ادھو ٹھاکرے کو پتا ہے کہ اگر موڈی کے پاس پہنچ چاہے گا تو ساتھ اس کا فیصلہ جلد ہو سکتا ہے کیونکہ مہاراست میں بیدان سبقہ چناؤ جلد ہی ہے اس لیے اس پر ماملے پر سیسنا بھی چاہتی کہ جلد فیصلہ اس پر ماملے پر کچھ تو ہو ٹھیک ہے اب اشیر کا میرے ساتھ بنی رہیے گا کیونکہ اگلی خبر پر بھی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں